تولار آسی والوں کا مارچ دوہجار بیس کا سمپرن فلا دیس تو جیسی آرام دوستو آئیے بیڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پورے بستار سے کہ تولار آسی والوں کے لیے مارچ کا مہینہ کیسا بیتنے والا ہے اگر آپ یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہو تو بیڈیو کو ایسکیپ آپ کہیں بھی نہ کرو کیونکہ یہ بیڈیو آپ کے لیے کافی جیادہ مہت پورن اور اپیوگی رہنے والا ہے اور اس بیڈیو کے لاشٹ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ تولار آسی والے اس مہینے میں آخر کیا اپائے کریں گے تو آپ کا سمیں بہتر ہو جائے گا اور آپ کو اس مہینے میں دکتوں کا سامنا تھوڑا بھی نہیں کرنا پرے گا اگر یہ ساری باتیں آپ جاننا چاہتے ہو تو بیڈیو کو آپ بہت ہی دھیان سے سنیں اور آپ کے سمپرک میں تولار آسی کے جو بھی لوگ ہوں ان سبھی لوگوں کو آپ یہ بیڈیو سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں پورے بستار سے دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ کے کریئر کے بارے میں تو کریئر کے لیے حد سے آپ کا سمیں سامانے رہنے والا ہے نہ جیادہ بہتر رہے گا نہ جیادہ خرابڑے گا اس مہینے میں آپ کے کریئر کے چھتر میں اتار چڑھاب کافی جیادہ آنے والا ہے اس مہینے میں آپ کا کریئر کبھی بہت اوپر جائے گا اور کبھی آپ کے کریئر کا گراف کافی نیچے آ جائے گا اس مہینے میں ہو سکتا ہے تو آپ کہیں انٹرویو یعنی کی ساکچھاتکار کے لیے جائیں گے تو کچھ لوگوں کا اس مہینے میں سیلیکشن ہو جائے گا اور کچھ لوگ چھانٹ دیے جائیں گے لیکن دوستوں آپ کو نراس نہیں ہونا ہے اپنے کریئر پر آپ کو فوکس کرنا ہے سفلتہ آج نکل تو ملے گی ہی ملے گی اور ہو سکتا ہے تو اس مہینے میں بھی سفلتہ آپ کو ملے گی اگر آپ کے کام کاج کی بات کریں اور آپ ایک بیپاری ہیں تو بیپار میں اس مہینے میں آپ کو کسی بھی انسان کے اوپر بسواس سیدھے نہیں کرنا ہوگا اس انسان کے باڑے میں آپ ساری باتیں پتا کر لیں آخر اس وقتی کا پاسٹ کیسا تھا اس کا پریجنٹ کیسا ہے اور وہ آپ کے باڑے میں کیا سوچ رکھتا ہے یہ ساری باتیں آپ پتا کر لیں اور سب کچھ جاننے کے بعد ہی آگے بڑھیں تب ہی آپ کے کام کاج میں آپ کو دکت نہیں آئے گی دوستوں اگر آپ کے دھن سمپتی کی بات کی جائے تو اس مہینے میں آپ پیسے کمانے والے ہیں اور آپ کے پاس پیسے رہیں گے پرنتو دکت کیا ہے کہ آپ پیسے خرچ کافی زیادہ کرنے والے ہیں اور پیسے خرچ کرنے کے وجہ سے آپ کا ہاتھ کھالی رہے گا آپ ادھر سے کام کر کے پیسے کماؤ گے اور پھر دوسری طرف وہ پیسہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کام میں خرچ ہو جائے گا اور تھوڑے بہت پریشان آپ ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے پاریوارک جیون کے باڑے میں دوستوں اس مہینے میں آپ کا پاریوارک جیون بھی تھوڑا سا خراب رہنے والا ہے ہو سکتا ہے تو آپ کے گھر کے کسی ممبر کا سواست خراب ہو جائے اور اس بکتی کے پیچھے آپ کے گھر کے سب ہی لوگ پریشان رہیں گے وہاں خرچ بھی ہوگا پریشانی بھی ہوگی اور اس وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں رہے گا گھر کے لگ بھگ سب ہی لوگ تناب میں رہیں گے اور آپ کا پاریوارک جیون زیادہ اچھا نہیں رہے گا ان سب باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں دوستوں اگر آپ ایک بدیارتھی ہیں آپ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں تو اس مہینے میں اپنے پڑھائی لکھائی میں آپ کہیں کوئی لاپڑواہی نہ کریں اگر آپ ایکزام دینے والے ہیں تو اس کی تیاری آپ بہت اچھے سے کریں کیونکہ اگر پرکچھا میں آپ لاپڑواہی کرو گے تو یہ پھر آپ کے جیون کیلئے بہتر نہیں رہے گا اور پرکچھا کے پرناموں سے پھر آپ خوش نہیں رہیں گے اگر آپ دھیان نہیں دیتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کے صحت کی بات کی جائے تو اس مہینے میں آپ کے آنکھ میں کان میں یا چھاتی میں ان تیڑوں میں سے کسی ایک میں کچھ دکتیں آئیں گی کچھ پریشانی آنے والی ہے اور اس پریشانی میں آپ کو دکتیں بھی کافی جیادہ ہونے والی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں اور اپنے شواست کا خیال آپ کو کافی جیادہ رکھنا پر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے دامپتی جیبن کی اور دوستوں اس مہینے میں اپنے جیونساتھی کے سپنوں کو پورا کرنے کا پریاس کریں اگر آپ کا جیونساتھی آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے تو ان کی مانگ کو آپ ٹھک رائیں بلکل بھی نہیں اگر آپ سے پوسیول ہو پائے تو ان کی مانگ کو آپ مان لیں پھر آپ کا دامپتی جیبن اچھا رہے گا اور شاندار ہو جائے گا تو اب ہم جانتے ہیں آپ کے اس مہینے کے اپنے کے باڑے میں دوستوں اپنے یہ ہے کہ اس مہینے میں رو جانہ آپ کو سرج ادھے کے سمیں سری سکر گائتری منتر کا 108 بار ڈیلی جاب کرنا ہے رو جانہ جاب کرنا ہے اگر آپ اس اپائی کو صحیح سے فالو کر لیں گی تو آپ کا شمیہ ساندار ہو جائے گا اور آپ کو کہیں کوئی دکت نہیں آئے گی تو میں آپ سے ملتا ہوں پھر ایک نئے ویڈیو میں تب تک آپ اس ویڈیو کو ہر جگہ فیلا دیں سیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں دھنیواد جیسی آرام ملتے ہیں